بیہارو نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے بائیس میں دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک جروری سوچنا ہے سوچنا ہی ہے کہ کے ڈی بی لائب کا اپ آ چکا ہے اگر آپ بیہار کی خبروں کو دیکھنے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آپ کے ڈی بی لائب اپ کو اکشٹول کر سکتے ہیں اس ایپ میں صرف بیہار کی خبریں دی جاتی ہیں وہ بھی ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں تو آپ ابھی جائیے پلی سٹور پر سرچ کیجئے کے ڈی بی لائب آج اگر اس کو اکشٹول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھئے تو چلے چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور دوستو آج خبر کی شروعات کرتے ہیں کہ چھپرا میں ووٹنگ کے بعد ہوئی چناوی ہنسا کو لے کر کے سیاست سر ہو گئی ہے راجت نیتا نے اس گھٹنا کے لئے بی جی پی کو جمع دار بتایا ہے جہاں تیجیسوی عدب نے کہا کہ ہار کی باخلاہت میں کچھ لوگ اس طرح کے گھٹنا کو انجام دیتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے تیجیسوی عدب نے کہا کہ چناؤں میں اس طرح کے گھٹنا کی کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے تیجیسوی عدب نے کہا کہ پرساسن کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور دو لوگ فرار ہیں پرساسن کے لوگوں نے مجھے آسوست کیا ہے کہ شام تک جو بھی بانکی کے دو لوگ فرار ہیں ان کو بھی پکر لیا جائے گا کچھ لوگ ہیں جو کی ہار کی باخلاہت میں اس طرح کے کام کرتے ہیں چناؤں میں ایسی چیزوں کی کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے پرساسن کے لوگوں کو اسے دیکھنا چاہیے تیجیسوی عدب نے کہا کہ جنتہ کر رہی ہے انصاف بی جے پی صاف دوستو بیہار کے مہاراز گن میں جن سبا کو سمدھت کرتے ہوئے پردان منتری نردر موڈی نے کانگریس اور آر جلی گھٹ جور پر برا حملہ بلا ہے پردان منتری نردر موڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی آج اپنے ساتھ پردان منتری نردر موڈی نے کہا کہ یہاں جو لوگ اکھنٹ بھرشتے چار میں ڈوبے ہیں عدالت نے ان کو دوسری شابط کر دیا ہے دیش کی جنتہ نے سب دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ گھٹے بڑنین کے سبی لوگوں میں سبی دلوں میں تین برائیاں ایک سمان ہے یہ گھور سمپردائی جاتی وادی اور پھر پڑی وار وادی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ ایسے لوگوں کی آنخوں میں چوبی سو گھنٹے موڈی کھٹکتے ہیں پردان منتری موڈی نے کہا کہ گھٹے بڑنین کا منچ راجدین تک منچ نہیں لاکھوں کروڑوں کے گھوٹالے باجوں کا سمبیلن لگتا ہے جہاں ان کے منچ پر کری 20 لاکھ کروڑوں پے کے گھوٹالے باج کا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں دوستو کیکے پاٹک کے پرتی سکچکوں میں کتنے خوف بیٹھ گئے ہیں کیکے پاٹک سے کتنے خوف کھاتے ہیں سکچک اس بات کی ثبوت آپ کو اس خبر میں دیکھنے کو ملے گی ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ آخر کیکے پاٹک سے سکچک کس قدر ڈڑتے ہیں یا سکچکوں میں کس قدر خوف بیٹھ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیکے پاٹک نے بیہار میں گڑمی کی چھٹی ختم ہونے کے بعد سولے میں سے اسکلوں کی ٹائمنگ بدل دی تھی اب اسکول صبح چھ بجے سے دوپر ڈیر بجے تک کھل رہے ہیں ایسے میں صبح چھ بجے سے اسکول پہنچنے میں ٹیچروں کو کافی پڑیشانی ہو رہی ہے اسکلوں سے تھوڑا زیادہ دور رہنے والے سکچکوں کو تو صبح پانچ بجے ہی گھر چھوڑ دینا ہوتا ہے ایسے میں ان کی زندگی صبح ساڑھے تین سے چار بجے شروع ہو جاتی ہے ان کو سمیہ سے اسکول پہنچنے کے لئے بہت زیادہ بھاگ دور کرنی پڑتی ہے آپ کو بتا دوں کہ اسی کڑی میں ایک ٹیچر کی تصویر وارل ہو رہی ہے یہ ٹیچر صبح سمیہ سے اسکول پہنچنے کے لئے اتنی ہر بڑی میں تھے کہ انہوں نے دونوں پیروں میں دو طرقے کے چپل پہن لی ان کی ایک پیر میں ان کی اپنی چپل تو دوسرے پیر میں کسی دوسرے کے چپل پہن لی ہو سکتا ہے کہ پتنی یا پھر گھر کے صدق کسی بھی صدق سے کی کوئی سینڈل ہو وہ پہن لیا حالانکہ KDB لائیب وارل ہو رہی تصویر کی واسطوکتہ کی پوشٹی نہیں کرتا ہے دراصل کے کے پاڑک نے پورے سکچا بیبھاگ میں بہت کرائی کر دی ہے اب سکشکوں کو اسکول پہنچ کر کے صبح 6 بچ کر 15 منٹ تک گروپ فوٹو اور پھر اپستیتی ریجشٹر میں اپستیتی کی تصویر بھیجنی ہوتی ہے ایسے میں جب سبھی ٹیچر گروپ فوٹو کے لیے اکھٹا ہوئے تو پھر ساتھی ٹیچروں کی نظر ان کی چپل پر پڑی پھر یہ بیہار میں سکشکوں کو بیچ چرچہ کا مددہ بن گیا آپ بھی یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے موبائل سکل پر تصویر دیکھ رہی ہے ٹیچر کے لیفٹ پیر میں خاکی رنگ کی میل چپل ہے تو رائٹ پیر میں بلو کلر کی دوسرے کی چپل لیڈی سلپر ہے اب یہ تصویر سوصل میڈیا پر وارد ہو رہے ہیں اسے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سکشک کےکے پاٹک سے کتنے دڑتے ہیں اور لوگ اس بات سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ سکشک کےکے پاٹک سے کتنا دڑتے ہیں اور ان کے دل میں کہہ کے پاٹک کے پر تک کتنا خوف ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمین بوکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا دوستو مل روپ سے بیہار کے بیگو سرائے کے رہنے والے کنہیاں کمار کو دلی میں تھپر مارنے والا سخص گرفتار ہو گیا ہے آپ کو بتا دو کہ کنہیاں کمار پر حملہ کرنے والے سخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں سخص کی پہچان عجق کمار کے روپ میں ہوئی ہے جس نے کنہیاں کمار پر انک فیک کی تھی جہاں آپ کو بتا دو کہ کنہیاں کمار پر یہ حملہ عام آدمی پاٹے کی آفیس کے باہر سترے میں کو ہوا تھا ایک میٹنگ کے بعد یہ آفیس سے باہر نکلے جہاں کچھ لوگ مالا پہنانے کے باہنے ان کے پاس آئے اور ان پر انک فیک کر کے تھپر مارنے کی کوشش کی اس دوران روپیوں نے عام آدمی پاٹے میر چھایا شرما کو بھی دھمکی دی جہاں کنہیاں کمار نے شنیوار کو دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ سانسد منوش تیواری نے ان پر حملہ کر آیا کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا کی ہوئے یہ چناؤں ہار رہے ہیں وکاسل انسان پارٹی یعنی کی وی آئی پی کے سنستاپک مکیس سہنی نے برا دعویٰ کیا ہے جہاں مکیس سہنی نے کہا کہ اب ستہ پڑیورتن ہونے جا رہا ہے جہاں مکیس سہنی نے کہا کہ دیس میں بدلاؤ کی آندھی چل رہی ہے موڈی سرکار اخر جائے گی اور انڈیا گھٹھ بندن کی سرکار بننے والی ہے انہوں نے حالکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیہار میں ہی نہیں بلکہ پورے دیس میں بدلاؤ کے بیار بہر رہی ہے جو موڈی سرکار کو اس چناؤں میں اخر فینک دے گی انہوں نے کہا کہ انڈیا گھٹھ بندن کی سرکار دیس میں اب تیہ ہے بننی تیہ ہے بنے کے بنکڑ ہی رہے گی مکیس سہنی کل سیوان بیتیا گوپالگا جیونگ مجھے پرپور پہنچے اور چناؤں میں صبح کو سمدد کیا انہوں نے لوگوں سے مہا گھٹھ بندن کی امیدواروں کو اوٹ دینے کی اپیل کی اور انہوں نے لوگوں کا آوان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار کبھی نہیں چاہتی ہے کہ گریب پیشرے آگے بڑھ سکی آج سممان کی لرائی کے لیے ایک جھوٹ ہوگر کے ایسی سرکار کو بدلنا ہوگا اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آج لوگ تنتر اور سمیدھان خطرے میں ہیں یہی سمیدھان ہے جس نے ہمیں ادھکار دیا ہے دوستو چناؤں رینیتکار پرسانت کی سوڑ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے جہاں چناؤں رینیتکار پرسانت کی سوڑ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تیسری بار بھی موڈی سرکار بننے جاری ہے جہاں پرسانت کی سوڑ نے یہ دعویٰ کہہ دیا کر دیا ہے کہ تیسری بار بھی موڈی کی ہی سرکار بنے گی کیندرے میں دوہجار چودے کے لوگ سوا چناہوں میں پردان منطری موڈی کے ساتھ کام کر چکے راج نتک رنتکار پرسانت کشور نے لوگ سوا چناہوں کے پڑی ناموں کو لے کر کی یہ بڑا دعویٰ کیا ہے ان کے اس دعویٰ جہاں بھاچپا کو راحت پہنچانے والے ہیں تو پھر وہیں انڈیا بلوک کے لیے چنتہ پیدا کرنے والی بھی ہے آپ کو بتا دو کہ پرسانت کشور نے ایک ہندی سماچار چینل سے ہوئی باتچیت میں لوگ سوا چناہوں سے سمبھاوی تپڑی ناموں پر بڑے دعویٰ کیے ہیں باتچیت کرنے کے دوران پوچھے گئے سوال پر پرسانت کشور نے کہا کہ پورو اور دکچن میں بی جی پی کا اوٹ شیر اور سیٹے دونوں ہی برتیوی دکھائے دے رہی ہے ان چھترے میں سیٹے بڑھنے کے ساتھ ہی بی جی پی کا اوٹ شیر بھی بڑھ سکتا ہے دکچن پورو میں بی جی پی کو پندرے سے بیس سیٹوں کا فائدہ ہوتا ہو سکتا ہے جہاں پچھم اتر میں بھی بی جی پی کو کوئی خاص نقصان ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے جب پرسانت کشور نے کہا کہ دیش کی جنتہ میں پردان منتری نرندر موڈی کو لے کر کے کسی طرح کی گصہ نہیں ہے وہ مانتے ہیں کہ دوہجار انیس کے مقابلے بہتر آنکڑ کے ساتھ بھاپ بھاچپا واپسی کرے گی اس بار دوہجار چوبیس میں جب پرسانت کشور نے کہا کہ اوڑی شاہ بنگال جیسے پوروی راجوں میں بی جی پی کی سیٹیں گھٹے گی نہیں بلکہ برکڑ ہی آنے والی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بار پھر سے بی جی پی کی واپسی ہو رہی ہے بی جی پی لوگ سوا چناؤں میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیت کر کے سرکار بنانے والی ہے دوستو بھارت سرکار کھیتی کو براوہ دینے کے لیے کئی طرح کے یعوزنہ لے کر کے آتی ہے اسی قرم میں بیہار سرکار گڑمی سے پیر پودے کو بچانے کے لیے پولی ہاؤس اور نیٹ شیڈ لگانے کے لیے پچاس پرتسط سبسیڈ دے رہی ہے یا اسے کسانوں کی آئے بھی بڑھے گی اور پھر پولی ہاؤس اور شیڈ نیٹ کی مدد سے کسان اوت پادن میں بروتری بھی ہوگی یا بیہار سرکار دورہ چلائے جا رہے ہیں اس سکیم کا لاب اٹھانے کے لیے کسانوں کو آول لائن آبیدن کرنا ہوگا یا بیہار سرکار کی طرف سے کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کو پولی ہاؤس لگانے کے لیے پرتی ورگ میٹر کی کائیں لاغت 935 روپے ہوتی ہے جو پچاس پرتسط سبسیڈ دے گی یعنی کہ چار سو سٹسٹ روپے دیے جائیں گے سانت ہی شیڈ نیٹ کے لیے پرتی ورگ میٹر کی لاغت ساس سو دس روپے ہوتی ہے جو کی اس پر بھی پچاس پرتسط سبسیڈی ملے گی یعنی کہ 355 روپے دیے جائیں گے سرکار کی طرف سے یا پولی ہاؤس اور شیڈ نیٹ کی تقنیق کا استعمال کر کے خیتی کرنے سے کیٹ آکرمن میں 90 پرتسط تک کی کمی آئے گی یا اس کے علاوہ 3 سے 5 ڈگری تک تاپمان میں کمی آئے گی ڈریپ سی چائے دورہ 90 پرتسط جل کا بچا ہوگا جہاں کسانوں کی آئے دوگنی بڑے گی اور کسان سال بھر فلوں اور پھر سبزیوں کی کھیپی کر سکیں گے اس کے علاوہ تیج ہوا چلنے سے پر بھی فصلوں کو نقصان نہیں ہوگا دوستو بیہار میں آر جیلی نیتا تیجسوی عدب نے پردان منتری نردر موڈی اور بھاچپا پر اپنی بھراس نکالی ہے آج پترکاروں سے باتشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سوالوں کے جواب دی ہیں جب پردان منتری نردر موڈی پر تیہ پرتکر یادی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ پردان منتری بار بار بیہار کیوں آتے ہیں تیجسوی عدب نے بھاچپا اور موڈی سرکار کے دس سال کے کاریکال پر بھی سوال اٹھائے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ بیہار کی سوی لوگ سبا سیٹے جیتنے والی بھاچپا نے بیہار کیلئے کیا کیا ہے یہاں کے بیروزگار یواؤں کیلئے کیا کیا ہے اور انہوں نے کئی باتیں بھاچپا اور پی ایم موڈی کے خلاف کہی ہے جب تیجسوی عدب نے کہا کہ اس بار بھاچپا صاف ہونے والی ہے اس بار بھاچپا کی سرکار دوہجار چوبیس میں جانے والی ہے اور انڈیا گھٹ برن کی سرکار آنے والی ہے دوستو بیہار کے گیا میں ایک دو کمرے والا اسکول ہے جہاں ایک میں آفیس چلتا ہے تو دوسرا میں کلاس یہاں چھاتروں کی پرہائے کیلئے صرف ایک کلاس روم ہے جہاں معاملہ بیال جلا کے شیر گھاٹی آنے والی مینڈل کے دو بھی پرکن کا ہے یہاں کے کشافی مدد بدحالے میں تین سو چھاتروں کا نامنکر ہیں ساتھ سکچکوں کی نیوکتی ہے لیکن کلاس روم کیول دو جہاں ایک کلاس روم کو آفیس بنا دیا گیا ہے اور کلاس روم میں کلاس چلتا ہے باقی ایک دوسرے کلاس روم میں جہاں باقی بجے چھاتروں کو سکچک آم کے پیر کے نیچے بیٹھ کر کے اس بھیشن گڑمی میں پرانو کو مضبور ہیں جہاں پر یہ ایک طرف سکچا بیباق یہ کہتی ہے کہ اس کلو میں ویاپک صدار کی جاری ہے وہیں پر اس طرح کی بیبستہ دیکھ کر کہ یہ سکچا بیباق پر تو سوال خرا ہونا لازمی ہے دوستو پردان منتری نردر موڈی نے منگلوار کو بیہار کے مہرازگن میں جن سباہ کو سمدد کیا انہیں سننے کیلئے جن سالاب عمر پر آ پنڈال بھر گیا تو پھر لاکھوں لوگوں نے باہر کھڑے ہو کر کے بھاچن سنا جب پی اے موڈی کی سباہ میں آئے کچھ یوک خمبے پر چر گئے تھے جب پردان منتری نردر موڈی نے اپنے بھاچن کی شروعات میں ہی خمبے پر چرے یوکوں کو نیچے آنے کے لئے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گا ریلی میں آئی بھیر کو دیکھ کر کے پی اے موڈی خوش تھے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے سے انہوں نے اپنے بھاچن کی شروعات اس کے بعد خمبے پر چرے یوکوں کو نیچے آنے کے لئے کہا پی اے موڈی نے کہا کہ میرا ایک نیودن ہے جو ہمارے ہونہار نوجوان ہے جو بڑے ہی سہسی نوجوان ہے دیس کو ان نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے میری ان نوجوانوں کو ہاتھ جور کر کے پرارتھنا ہے کہ جہاں اوپر چرے ہیں وہ نیچے آ جائیں نیچے اترئے آپ لوگ دیکھیں کوئی بھی گرے گا تو میرے لئے بہت دکھت ہوگا آپ لوگ نیچے اترئے سب نیچے آ جائیے دیکھئے سارا تام جھام بڑا ٹیمپریری ہوتا ہے اگر گر گیا تو پھر یہاں لوگ بھی پریشان ہوں گے اور آپ کی بھی حالات خراب ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ پہلے نیچے اترئے اس کے بعد میں اپنے بھاچن شروع کروں گا میرے لئے میرے بھاچن سے آپ کی زندگی زیادہ ملیوان ہے پی اے موڈی کے کہنے پر کھمبے پر چرے بہت سے یوک نیچے آئے اور پھر پی اے موڈی اپنے بھاچن شروع کر دیئے دوستو پانچوے چرنڈ کی اوٹنگ کے بعد سو موار کو چھپرا میں ہوئی گھٹنا کو لے کر کے بیہار میں سیاست گرما گئی ہے لالو پرسا دیدب کی بیٹی روہنی آچاریا پر بوت کیپچر کرنے کے آروپ لگنے کے بعد ان کو لے کر کے اس شروع ہوا بیباد گھٹنا کافی آگے تک پہنچ گیا اب اس معاملے میں روہنی آچاریا کی صفائی بھی آئی ہے روہنی آچاریا نے اس کے لئے سیدھے طور پر بی جی پی کو جمع دار ٹھہرایا ہے جب خود پر آروپ لگنے سے بھڑکی روہنی آچاریا نے بی جی پی پر اپنا گصہ اتارا ہے روہنی آچاریا نے کہا ہے کہ تھپا والے پوری طریقے سے ڈڑ گئے ہیں ہمارے کارکرتاؤں کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے ہمیں نیائے چاہیے ہمارے تین کارکرتاؤں کو ماری گئی ہے جن میں سے کئی کی جان جلی گئی ہے جبکہ ایک کی حالات گمبیر بنی ہوئی ہے یہ سبھی بھاچپا والے گنڈے ہیں ان کو سبق ملنا چاہیے ان کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے پرساسن سے ہماری مانگ ہے کہ ان گنڈوں کو پکر کر کے انہیں جیل میں ڈالا جائے اپنی سفائی پیس کرتے ہوئے روہنی آچارے نے کہا ہے کہ ایک کینڈیٹ ہونے کی ناتے ہر بھوٹ پر جا کر کے وہاں نیرکشن کرنا میرا عدھکار ہے اور اسی عدھکار سے ہم بھوٹ پر گئے تھے یا وہاں ہم کوئی بھوٹ لوٹنے گئے تھے کہ نہیں صرف دیکھنے گئے تھے کہ کتنا پولنگ ہوا ہے اور وہاں کیسے اوٹ ہو رہا ہے بھاش پا کے گنڈے بھوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ پوچھا گیا کہ اوٹ ڈالی ہیں تو پھر کیوں بیٹھے ہیں تو اسی پر یہ لوگ بھدی بھدی گالیاں دینے لے گئے اس کے بعد میرے اوپر جان لیوہ حملہ کر دیا اور پھر اب میرے کارکرتاؤں کو مار دیا گیا دوستو پبزی گیم کھیلنے کے دوران گجرات کی ایک ناوالک لڑکی کو بیہار کے ایک یوک سے پیار ہو گیا پیار پروان چرات اور لڑکی گجرات سے بیہار پہنچ گئی کچھ دنوں تک ساتھ رہنے کے بعد گجرات سے پہنچی پولیس نے صدر سانہ کے بٹھ ہرا محلے سے لڑکی کو برامت کر کے اپنے ساتھ لے گئی جانکڑے کے اندرسار پبزی گیم کھیلنے کے دوران سہرسہ کے ایک یوک اور پھر گجرات کے صورت کی ایک لڑکی ناوالک لڑکی میں دوستی ہو گئی جب دونوں کے بیچ موبائل نمبر کا آدان پردان ہونے کے بعد لڑکی اور لڑکا کے بیچ دوستی پیار میں بدل گئی پیار بھری باتچت کے بیچ ناوالک لڑکی گھر سے بھاگ کر کے اپنے پڑے میں کے ساتھ سہرسہ پہنچ گئی ادھر لڑکی کے ماتا پیتا نے لڑکی کے گائب ہونے کا کیس درج کرایا جب گجرات پولیس معاملے کی چھانبین میں جھوٹی تھی موبائل نمبر کے آدھار پر گجرات پولیس کی ٹیم لڑکی کے ماتا پتا کے ساتھ سہرسہ پہنچی اور لڑکی کو سہرسہ پولیس کے سہیوک سے برامت کر لیا گیا لڑکی کا کہنا تھا کہ پبز گیم کھیلنے کے دوران دوستی ہوئی تھی دوستو دیش کے وطے منتری نرملا سترمن نے کہا کہ جنگل راج کے کارن آرکھتک روپ سے بیہار پیچھر گیا جنگل راج کے درجے پر بھی نرملا سترمن نے بہت باتیں کہی ہے بڑی بات کہہ دیئے آپ کو بتا دوں کہ کینڈری وطے منتری نرملا سترمن نے کہا کہ بیہار میں جنگل راج کے کارن نہ صرف بیہار کی کانون بیبستہ کی سمسیہ اتپن نہ ہوئی بلکہ بیہار آرکھتک روپ سے بھی پیچھر گیا تھا جنگل راج کے کارن بیہار کی پرتی ویکتی آئے 21,212 روپے سے گھٹ کر کے 14,209 روپے پر ہو گئی جنگل راج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگل راج کا دور آیا تو پرتی ویکتی آئے اوڑی شاہ سے بھی ادھیک تھی جنگل راج آنے کے بعد بیہار میں 33% کی گراؤٹ آئی جبکہ اوڑی شاہ میں 31% کی وردی ہوئی جنگل راج نے کہا کہ 2002 میں بیہار میں کم ہو کر کے 14,209 روپے تک پہنچ گیا 2002 کے بعد 2019 میں پرتی ویکتی آئے 37,000 سے زیادہ لائے گیا نیرملا ستر امن نے کہا یہ بھی 1991 سے وکاس در پانچ پرتیسط کی در سے بھی گرنا کی جائے تو ابھی بیہار کی پرتی ویکتی آئے 90,000 سے بھی ادھیک ہوتی دوستو چنابیر انتکار پرسانت کی سوڑ نے یک نیوز چینل کو دیئے گئے انٹرویو کے ساتھ بڑی بات کہہ دی ہے اور کئی سوال کا جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جیون کی اگلے دس سال بیہار کو دینا تیہ کیا ہے اس باتچت میں پرسانت کی سوڑ کے اندر میں نرندر موڈی کی سرکار تھے واپسی کی بھوستیوانی کی پرسانت کی سوڑ نے کہا ہے کہ بیہار ابھی بھی دیس کا سب سے گریب اور پشرا راججہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سنیوکت راشت میں اپنے دس سال کے کریئر اور پھر دس سال راج دیتک رنیتکار اور چناب پرمندن کے روپ میں کام کرنے کے بعد بیس سال کے اپنے انبہو اور پھر چھمتا کے بعد میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ بیہار کا ہونے کے ناتے مجھے یہ پریاس کرنا چاہیے کہ اس راج جمع پریورتن ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بیہار میں سدھار پریورتن لانا ہے تو وہ کسی راج راج دیتک دل یا پھر ویکتی کے آلوچنا کرنے یا پھر کسی ویکتی کو جمع دار ٹھہرانے سے نہیں ہوگا اس کے لئے سماج کو ہی پہل کرنے ہوگی کہ اسی بدلاؤں کو لانے کے لئے میں پشلے دو سال سے بیہار کے گاؤں گھوم رہا ہوں یا اب تک میں نے قریب قریب ارتالیس سو گاؤں کی یاترہ کی ہے یا اس دوران میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور انہیں کہا کہ میں جو کام کرتا تھا وہی کام اب بھی کر رہا ہوں انہیں کہا کہ میں پہلے راج دلوں اور پھر ان کے نتاؤں کو صلاح دیتا تھا اور انہیں ان کی ذنیتی کے بارے میں بتاتا تھا اور انہیں سجھاؤ دیتا تھا جہاں انہیں ادھیک اوٹ لانے کی طریقے بتاتا تھا لیکن اب میں جنتا کو سجاؤ دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے بیچ سے ایسے نیتاؤں کو نکال سکتے ہیں اور سنگڑت ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے بیچ سے ایسے نیتاؤں کو نکال سکتے ہیں اور سنگڑت ہو سکتے ہیں جن سراج یا پرسانت کی سوڑ اس میں آپ کی مدد کرے گا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے ججج سے آپ کے بچے کا جیون سدھ رہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جیون کے اگلے دس سال بیہار کو دیں گے ججج سے وہاں بدلاؤ آ سکے اور بیہار دیس کے اگر نے دست راجع میں شامل ہو سکے اس باتچت میں پرسانچ کے سوڑنے کہا ہے کہ چار جن کو چناؤں کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو بھویسی والی بات ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ایم موڈی 2019 کی طرح ہی اس سے زیادہ ہی سیٹو ہول کے ساتھ 2024 میں واپس ہی کر سکتے ہیں دوستو پردھان منطری نرندر موڈی نے اپنے اترادکاری کو لے کر کے چھری بحث کے بیچ بری کپنی کی ہے پردھان منطری نرندر موڈی نے بیہار کے جنگل راج میں ایک ریلی کو سمدد کرتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی اترادکاری نہیں ہے جہاں دیس کے لوگ ہی میری اترادکاری ہے یا دراصل بیتے دنوں بیتے کئی دنوں سے دلی کے مکہ منطری ایڈویند کے جنگل ریوال لگتار یہ کہت رہے تھے کہ یادی بھاچپا کی پھر سے سرکار بنی تو پی ایم نرندر موڈی بیچ میں ہی چھوڑ سکتے ہیں اور امیسا کو کمان سوپ سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا ہی پی ایم موڈی نے بینا کسی کا نام لیا ہے اشاروں میں جواب دیا ہے پردان منطری نردر موڈی نے اسریلی میں کہا ہے کہ بیہار راجندر پرسات کی دھرتی ہے لیکن آر جلی اور کونگریس نے ان کی پہچان وصولی کیلئے بنا دی ہے پردان منطری نے اسریلی میں آئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ گاؤں گاؤں جائیے اور لوگوں سے کہیے کہ ہم موڈی جی کی طرف سے آئیں انہیں بتائیں کہ کیسے ینڈی کی سرکار پھر سے بنی تو پھر انہیں آواز ملیں گے جب وہ آواز گھر کی محلہ مخیہ کے نام پر ہوں گے آنے والے پانچ سال بیہار کی سمرد لے کر کی آنے والی ہے سمرد لے کر آنے والی ہے ہماری بہنوں اب ڈرون پائلٹ بنے گی اور ڈرون سے کھیتی کر کے پائلٹ بنے جہاں ہم نے ایسی یعوزنا بنائی ہے ہماری گارنٹی ہے کہ تین کروڑ بہنوں کو لاخ پتی دیدی بنانا ہے پردان منطری نردر موڈی نے اسریلی میں جنتا سے صاف کہا ہے کہ کینیڈیٹ نہ دیکھیں بلکہ پی ایم کا چناؤ کریں جہاں مجھے دیکھ کر کے چناؤ کریں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا یہ اوٹ صرف سانسط چننے کے لیے نہیں بلکہ پردان منطری چننے کے لیے بھی ہے انہوں نے اس دوران جنتا سے بھی ایپل کی ہے کہ آپ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ اب موڈی جی آئے تھے اور انہوں نے آپ سے جیسی ریڈام کہا ہے کیا آپ لوگ میرا جیسی ریڈام ہر گھر تک پہنچا دیں گے یہ کہنا ہے پی ایم موڈی کا دوستو چھپرا میں ہوئی گھٹنا پر آر جیری نیتا منو جھان کی پرتگریہ سامنے آئی ہے منو جھان نے کہا کہ لوگ تنتر میں اس طرح کے چھویوں کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے جب ہماری پرتیاشی روہنیا چاری ہے وہاں پر وہاں کے ایک بوت پر گئی تو اسوب نیے بھاسکہ استعمال کیا گیا یا منو جھان نے امید جتا یہ ہے کہ پولیس پرساسن اس معاملے میں تورت کارروی کرے گی اور دوستیوں کو سخت سے سخت سزا دے گی یا منو جھان جس گولی باری کی گھٹنا کی بات کر رہے ہیں وہ بیہار کے ساران میں بھکاری ٹھاکوڑ چاؤں کے استطر بوت کے پاس دراصل سوموار کی شام کو ساران سیٹ پر مددان ہوا جب مددان ختم ہونے کے بعد یہاں سے راجت کے کیلیڈیرز اوہینیا چاریا ایک بوت پر پہنچی اس کے بعد ہنگامہ ہو گیا پرسوں کا بھی بعد کل صبح تک بھینکر ہو گیا جہاں ایک سخت کی جان چلی گئی وہے پر دو لوگ غیل بتایا جا رہے ہیں اس معاملے میں بیہار کے پورو اپمکہ منتری تیجہ سبی عدب کی بھی پرتکریہ سامنے آئی ہے تیجہ سبی عدب نے کہا ہے کہ پرساسن سے باتچت ہوئی ہے اور جو آج صبح گھٹنا ہوئی ہے شاید سننے میں آ رہا ہے کہ کئی لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور دو لوگ فرار ہیں جب پرساسن کے لوگوں نے مجھ کو بسواس دلایا ہے کہ بانکی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پکرا جائے گا جہاں تیجہ سبی نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہار کی بخلاہر سے ایسا کر رہے ہیں اس پورے معاملے پر روہنی آچارہ کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم لوگ ایک بھوت پر گئے تو بھاچپا والے ہوتنگ کرنے لگے اور مجھے بھدی بھدی گالیاں دی یہ سارے بھاچپا کے گنڈے ہیں ہمارے کارکرطا کو مارا گیا پرساسن یہ کرنے والوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں دوستو پردان منطری نردر موڈی نے آروپ لگایا ہے کہ بابا صاحب بھیمراو آمبیٹ کر نہیں ہوتے تو پنڈی جوہاللہ نیرو یسی یسٹی کو آرکشن نہیں ملنے دیتی جب بیہار میں آپ نے چناوی ریلی کے دوران پردان منطری نے یہ آروپ بھی لگایا ہے کہ بیپکچی آئینڈی آئیے گٹھ برنن بھرشٹے چار ترشٹی کرن کی راج دیتی اور پھر سناتن ویروڈی سوچ کے ساتھ کھرا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چار جن کو لوگ سبح چناو کی نتیجے گھوزت ہونے کے ساتھ ان سبی کو بڑا جھٹکا لگے گا بیہار کے پوروی چمپارن سنسدی شہتر کی ایک چناوی ریلی کو سمجھت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ بابا صاحب امبیٹ کر نہ ہوتے تو پھر نیرو جی یسٹی یسٹی کو آرکشن نہیں ملنے دیتی انہوں نے تو مکھے منطری کو پتر لے کر اس کا ویروت کیا تھا جن نیرو جی سے لے کر کے راجب گانے تک اس پڑیوار کے جتنے بھی پردہان منطری ہوئے ہیں سب نے او بی سی آرکشن کا ویروت کیا ہے پی ایم موڈی نے بیپکشی پارٹی پر حملہ بولتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ کونگریس کے پاس ایک ہی ووٹ بینک آج بچا ہے اور وہ اسے خوش کرنے کے لئے یسٹی اور پھر او بی سی کا آرکشن دھرموں کے آدھار پر آپ سے چھنکر کی ووٹ جہاد والوں کو دینا چاہتے ہیں سبیدھان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے یہ سبیدھان بدلنا چاہتے ہیں دوستو بیہار کے مطیحاری میں بھاچپا امیدوار کے پکش میں چنابی جنسوا کو سمدھد کرتے ہوئے پردہان منطری نردر موڈی نے کہا کہ کونگریس نے دیس کو برباد کیا اور جنگل راز والوں نے بیہار کو اپرات کا فیکٹری بنا دیا کونگریس نے صرف ایک پڑیوار کو آگے برانے کے لئے اپنا پورا جور لگا دیا اس سے پہلے پی ام موڈی نے پوروی چمپران کی دھرتی کو نمن کیا لوگوں کا اتصا دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا اتصا ہی بتا رہا ہے کہ چار جن کو کیا ریجلٹ آنے والا ہے جب پارٹی امیدوار رادہ موہن سنگ کے پکش میں سمدھدن کے دوران پی ام نردر موڈی کونگریس پر لگتار برستے رہے اور انہوں نے کہا کہ آجا دی کے بعد کونگریس کے سطح میں آنے کے بعد کونگریس نے نہ صرف ایک پڑیوار کو آگے برانے کے لئے اپنا پورا جور لگا دیا بلکہ کونگریس اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کے دیش کے ساٹھ سال برباد کر دیئے تین تین پیریوں کا جیون تباہ کر دیا ساٹھ سال میں ان لوگوں نے بڑے بڑے محل بنا دیئے سویس بینک میں ایکاؤنٹ کھل گئے اور گریبوں اور پھر بحثاروں کا حق مارا گیا آپ لوگوں کی پریشانی اور گریبی سے انہیں کوئی بھی مطلب نہیں ہے لوگ سوا چناؤں دوہزار چوبیس کے دوران پرمخ راز دن تک پارٹیوں کے دگست نیتاؤں کی عورتیں بڑے بڑے دعوے کیے جارے ہیں اس بیچ جن سراج کے سطر ادھار شناوی رنتگار پرسانت کسوڑ نے بڑا دعوے گیا ہے پرسانت کسوڑ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بیہار میں سب سے زیادہ پریشان بزرگ لوگ ہیں جو مزدوری بھی نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جن سراج سطہ میں آتی ہے تو پھر ساٹھ سال سے ادھار امرہ کی محلہ اور پر پروسوں کے لئے ہر مہنے دو ہزار روپے پینسن کی بیبستہ کی جائے گی پرسانت کسوڑ کے بیان کو لے کر کے حالہ کہ ابھی تک بی جے پی یا انڈیا گڑبرن کے گھٹک دلوں کے نیتاؤں کی اور سی کوئی بھی پرتقریہ سامنے نہیں آئی ہے دوستو سکھا بیباگ کے ایکشن لینے کی تیاری ہے اکیلے گوپالگن جیلے میں ہی پانسو ستتر ہیڈ ماسٹر نشانے پر آ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے دراصل بچوں کو اسکول بیگ کا بوجھ کم کرنے کے لئے بیباگ نے سرکشیس شنیوار کارکرم چلا رکھا ہے لیکن کئی اسکولوں میں یہ کارکرم لاغو نہیں کیا گیا ہے جا شنیوار کو بچے کتاب اور پھر بیگ لے کر کی اسکول آ رہے ہیں اسکول لے کر کے سکشا بیباگ نے سبھی ہیڈ ماسٹروں کو پوچھا ہے جا سکشا بیباگ کے پورٹر پڑے ملے آنکھوں کے مطابق گوپالگن جیلے میں پرارتھمک سے لے کر کے وچہ مادمک اسکول میں کل اٹھارہ سو اناسی اسکول ہے جہاں ان میں سے تیرے سو بارے بیدھالے میں سرکشیس شنیوار کا کارکرم ہوا لیکن پانسو ستتر اسکولوں میں کارکرم آیازت نہیں کیا گیا ہے دوستو امیسہ پر ٹپنی کرنے کے معاملے میں کانگریس نیتا راہل گاندی کو ایم پی ایمیلے کوٹ نے سمن جاری کیا ہے جہاں اسکول لے کر کے بھاچپا کرتا نوین جہاں نے رانچی سیویل کوٹ میں شکایت درج کرائی تھی راہل گاندی نے کہا تھا کہ بھاچپا میں ایک جان لینے کے آروپیت ادکش بن سکتا ہے لیکن کانگریس میں ایسا نہیں ہو سکتا اس معاملے میں راہل گاندی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں عدالت میں انہیں کوٹ میں اپستت ہونے کیلئے سمن جاری کیا جہاں نوین کی یاچکا میں کہا گیا ہے کہ راہل کے بیان سے انہیں ٹھیس پہنچی ہے اور کانات میں پارٹے کی چھوی بھی خراب ہوئی ہے اس لئے شکایت واد دائر کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سال دھوجہ راٹھارے میں راہل گاندی نے دلی کی ادیویشن میں کہا تھا کی بھاچپا میں جان لینے کا آروپید بھی ادھکچ بن سکتا ہے لیکن کانگریس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کو لے کر کے چائی باسا کورٹ میں بھی سکایت واد درج کرائے گئی تھی یہاں عدالت میں اس معاملے میں راہل گاندی پر پھر ایک کارروہ ہی نہیں کرنے کی عبدی کو برا دیا لوک سبا چناؤں کو لے کر کے سبھی دلوں کے نیتاؤں کے دورہ چناؤں پر چار جوڑ سوڑ سے کیا جارہا ہے اس بیچ پردان منطری نردر موڈی ہر دن چناؤں ریلی کو سمدد کر رہے ہیں اس بیچ منگلوار کو پی ایم موڈی مہاراج گن پہنچے جہاں یہاں پر پی ایم موڈی نے ایک چناؤں ریلی کو سمدد کیا پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ مہاراج گن سیوان نے اپنے جوز سے پورے بھارت کو یہ سندیس دے دیا ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار میں آج اتنا خوش ہوں خاص کر کے اتنے بڑی تعداد میں ماتاں و بہنوں کو دیکھ رہا ہوں ماتاں و بہنوں کا یہ آشیرواد میرے لئے بہت بڑا آشیرواد ہے جب پورے دیش میں ماتتر سکتی کا جو ززبات دیکھ رہا ہوں ماتاں و بہنوں کا جو پیار دیکھ رہا ہوں گاؤں گریب کسان مزدور ایک پرکار سے پورے دیش کے اجوال بھوستے کے لئے سنکل پبد ہو گیا ہے جب میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کے لئے دن رات محنت کروں گا جب پہلے سے بھی زیادہ محنت کروں گا کیونکہ مجھے آپ کے لئے آپ کے بھوستے کے لئے آپ کے بچوں کے بھوستے کے لئے وکسد بیہار بنانا ہے وکسد بھارت بنانا ہے جب پردان منتری نردرمودے نے کہا ہے کہ گریب سے گریب ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ جانے کے بعد بچوں کو کچھ ویراست دیکھ کر کے جائیں موڈی ایک ایسا انسان ہے جسے اپنی کوئی ویراست نہیں ہے میرے لئے تو آپ ہی میری ویراست ہے آپ ہی میری وارش ہے میرا کوئی اور وارش نہیں ہے اس لئے مجھے آپ کا اور پھر آپ کے بچوں کا اجمل بھوستے بنانے کے لئے اپنے آپ کو خپا دینا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اپنے جیون میں آپ نے جو کشت جھگ بھو جھیلے ہیں اس کا رتی بھر بھی آپ کے آنے والے پیریوں کو ان پریشانیوں میں جینے کو مضبور ہونا پڑے اس لئے مجھے گریب کلیان کے بڑے فیصلے کے لئے آج میں آپ کے بیچ آیا ہوں دیس میں لوکسوا چناؤں کے پاچھویں چرن ختم ہونے کے ساتھ چار سو اٹھائی سیٹوں پر مدتاؤں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ایوی ایم میں امیدواروں کی قسمت قید ہو چکی ہے وہیں پر دو چرن سید بانکی ہے اس بیچ بیہار میں ایک بڑا مسئلہ سلگ رہا ہے حالانکہ بیہار کے اس بڑے مدے پر راجنے تک گلیاروں میں بات نہیں ہو رہی ہے جبکہ اس مدے میں چناؤں پر اینام پر اثر ڈالنے کی چھمتا ہے یہ مدہ ہے سکھچکوں کا یا کہیں کہ سکھچا بیواہ کے عجیب و غریب فیصلوں کا جائے ان فیصلوں کو لے کر بیہار کے سکھچکوں میں روس ہے گصہ ہے جائے یہ روس اگر متدان میں دکھا تو جدیوں کے چناؤں پر اینام پر اثر پڑ سکتا ہے یا یہ انڈیا کی سیٹ تعلقہ بھی گھڑ سکتی ہے جی ہاں آپ کو بات دوں کہ بیہار میں سکھچکوں کی کئی مسئلے ہیں ان میں سب سے بڑا اور پھر تازہ موصلہ تو ان کی گرمی کی چھٹیوں کو رت کرنے کا ہے جیسے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی چھٹی نہیں دی گئی اور صبح آٹھ بجے سے دس بجے کی کلاس لگائے گئی یہ دکھتا کے نام پر ہوا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن پندرے مہین کے بعد سکھچا بیبھاگ ایک نیا ٹائم ٹیبل جاری کیا یا سکھچا بیبھاگ کے طرف سے ایک نیا ٹائم ٹیبل جاری کیا جاتا ہے جس میں صبح چھ بجے سے بارے بجے اور پھر تو پر بارے بجے سے دیر بجے تک سکھچکوں کو موجود رہنا ہوتا تھا جس میں صبح چھ بجے سے بارے بجے تک اور بارے بجے سے دیر بجے تک سکھچکوں کو موجود رہنا تھا تاکہ وہ اپنے کلیریکل کام بھی کر سکے کاغس پتر ٹھیک کر سکے اسی ٹائم ٹیبل کو لے کر کے سکھچکوں میں گصہ ہے اور اس کو کافی اوہ ویوہرک بتایا جا رہا ہے اگر نیاموں کی انصار بھی بات کریں تو پھر نئے سکھچکوں کے لئے نیام ہے کہ وہ اسکول کے پندرے کلومیٹر کے دائرے میں رہیں گے یا اس کے دائرے میں رہنے والے سکھچکوں کا بھی پڑیوار اور بچے ہیں یا ان کے لئے کھانا ناستہ بنانا گھر کے کام کرنا اور پھر صبح 6 بجے اسکول پہنچنے کے لئے ان کو 3 سے 4 بجے صبح اٹھ جانا پڑتا ہے آدھی عدودی نیند میں ان کو بھاگنا پڑتا ہے خاص کر کے محلہ سکھچکوں کے لئے یہ اچھی خاصی پریشانی ہے اور پرسوں کے لئے بھی اتنی صبح اٹھ کر کے تیار ہونا گھر کے کاموں میں مدد کرنا اور پھر بھاگنا تو پھر کشتکاری ہے ہی جس کو لکھر کے سکھچکوں میں ناراضگی ہے اگر سکھچکوں کی یہ ناراضگی اوٹوں میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر جی ڈیو بی جے پی یعنی کی انڈیا گڑھ بنن کو نقصان اٹھانا پر سکتا ہے کیا آپ بھی اپنے بچوں کو کازل لگاتے ہیں اگر آپ بھی اپنے بچوں کو سوک سے کازل لگاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی بھوستے کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ کازل لگانا آپ کے بچوں کی صحت کے لئے کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے کازل لگانے سے آپ کے بچوں کی آنکھوں پر کیا اثر پڑتا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کبھی سوچے ہیں بلکل بھی نہیں سوچیں گے لیکن ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ کازل لگانا آپ کے بچوں کی آنکھوں کے لئے کتنا فائدہ ہے یا پھر کتنا نقصان ہے آپ کے بچوں کے بھوستے پر کیا اثر پڑے گا تو چلے بات کریں گے وستار دیں تو بات کرتے ہیں کہ ہماری بھارتے سنسکرتے میں بچوں کو کازل لگانا صبح مانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے فائدہ مند بھی مانا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کی آنکھوں میں کازل کو لے کر بہت سی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ کازل لگانے سے آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور کازل آنکھوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے زیادہ تر لوگ نجڑ سے بچنے کے لئے کازل کا پریو کرتے ہیں وہیں پر بھارتے گھروں میں بچے کے جنمہ ہونے کے پانچوے یا پھر چھٹے دن ہی بچوں کی آنکھوں میں کازل لگانے کا رواج کافی سمیسے کافی پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے کازل لگا دیتے ہیں کالا کالا آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق کازل سے آنکھوں میں سنکرمن فیل سکتا ہے یعنی کہ کازل سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بال اور شیشوی روگ ویسے سگیے ڈاکٹر شیلا اگلیچا کے معنی تو آنکھوں کے اوپری حصے میں لیکریمل گلینڈ نامک ایک گرنتی ہوتی ہے جس سے آنسو بنتے ہیں جب ہماری پلک جھپکتی ہے تو پھر آنسو کرنیا میں فیل جاتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے کونے میں موجود نلی کاؤں سے ہو کر گجرتے ہیں آنسو آنکھوں کو ڈرینیس گندگی اور پھر دھول سے بچاتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بچوں کی آنکھوں میں کازل لگاتے ہیں تو پھر آنسو کی نلی جام ہو سکتی ہے دراصل ڈاکٹرز سوسل میڈیا پر ایسے میتھ کو لکھر کے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک ویڈیو کی امادم سے بتایا گیا ہے کہ آنکھوں کا آکار بڑا یا پھر چھوٹا ہونا جینیٹک یعنی کی انوانسک ہوتا ہے جب کازل لگانے سے آنکھوں کے آکار میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے نہ ہی بڑے ہوتے ہیں نہ ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہ جو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ کازل لگانے سے آنکھ بڑے ہوتے ہیں یہ بھارمک ہے یہ گلت سوچ ہے آپ کو بتایا کہ نیو بورن بیبی یعنی کی نبزات شلسوں کی توجہتہ سے لے کر آنکھ تک کافی سنسیٹیو ہوتی ہے یعنی کی کومل ہوتی ہے ان کا پورا سریری کومل ہوتا ہے اس لئے کازل لگانے سے خاص طرح پر بچنا چاہیے کازل لگانے سے دھول مٹی چپک سکتی ہے جس سے آنکھوں میں سنکرمن ہونے کی سنبھابنہ بھی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں کے چہرے پر کسی بھی پرکار کا بیوٹی پروڈکٹ نہیں لگانا چاہیے تو ایسے میں اگر آپ بھی اپنے بچوں کو کازل لگاتے ہیں تو آپ آج سے ہی اپنے بچوں کو کازل لگانا چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کے صحت کے لیے اس گلت مٹ کو نہ اپیوگ کریں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کے من باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں دوستو آپ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سمبب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھرکی کھول کر کے نیلا آسمان ہرے بھڑے پیر پودھے پیروں پر بیٹھی چریوں کو نہارتے ہوں گی ہو سکتا ہے کہ سبھی سبھی اخبار اور پھر کوفی مگ لے کر کے دیر تک بیٹھے رہتے ہوں گی یا پھر سوتے سمیں وارٹس اپ اور پھر اسٹرگرام پر اکھٹا ہوئے فیڈ کو سبھی اٹھ کر کے سکرول کرتے ہوں گے چیک کرتے ہوں گی لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی صبح اس سے بہت الگ ہوتی ہے جہاں ان کے سپنے بھلے ہی اسپشٹ اور چمکدار ہوں لیکن نیند کھلتے ہی ان کی دنیا بلر ہو جاتی ہے جہاں صبح اٹھتے ہی یہ لوگ سب سے پہلے اپنا چسمہ خوشتے ہیں جہاں اس کے بنا ان کی دنیا بلر موڈ میں چلتی ہے جہاں اس کی وجہ ہے ماوپیا جہاں نیشنل لیوری آف میڈیشن میں پبلیس ایک ریسرچ کے مطابق ایک اسٹڈی کے مطابق سال دوہجار پچاس تک اس دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ایسے ہی بلر موڈ میں جئے گی یعنی دنیا کے پچاس پرتیس سے بھی زیادہ لوگ ماوپیا سے جھوج رہے ہوں گے جہاں ابھی ہم آپ کو اس خبر میں بتائیں گے ماوپیا کی بیماری کے بارے میں آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ ماوپیا کیا ہوتا ہے اور اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں ماوپیا کے معاملے کیسے ماوپیا کو مات دے سکتے ہیں تو ہم ابھی اس کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے کی کوسس کریں گے تو آپ کو بتا دو کہ پرکٹے نے ہمیں وردان کے روپ میں پانچ گاندریہ دی ہے انہی کی مدد سے ہم دیکھ پاتے ہیں سن پاتے ہیں سنگ پاتے ہیں اور محسوس کر پاتے ہیں جہاں ان میں ملی انوبتی کو ہمارا دماغ انیلائز کرتا ہے اور پھر کوئی نرنے لیتا ہے ہمارا جیون انہی نرنوں کا سمچ ہے اگر ان پانچ گاندریوں میں سے ایک آنکھوں کی شکتی کمجور پڑھنے لگے تو پھر کیا ہوگا جہاں ماوپیا ایک ایسے ہی ہیلتھ کنڈیشن ہے جو ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی چھمتہ کو پربھاوی کرتی ہے اسی لئے بہتر ہے کہ ماوپیا کو ٹھیک طریقے سے آپ سمجھیں اگر اس کی شکایت ہے تو پھر ترنت علاج کروائیں اگر ابھی تک اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو پھر اپنے آنکھوں کی دیکھ بھال کریں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ماوپیا کیا ہے تو آپ کو بتا دو کہ ماوپیا یعنی نکٹ درشتی دوست یہ ایسی آئی کنڈیشن ہے جس میں ریفریکٹیب ایئر کے قارن ویکتی کو دور کی چیزیں بلڑ دیکھنے لگتا ہے جبکہ نکٹ درشتی دوست سے جھوچ رہے لوگ پاس کی چیزیں بینا چسمے کی بھی اسپسٹ دیکھ اور پھر پڑھ سکتے ہیں جب ماوپیا سے جھوچ رہے لوگوں کو ٹی وی دیکھنے راستے میں سائن بورڈ دیکھنے یا پھر ڈرائونگ کرنے میں دکھت آتی ہے اگر کسی بچے یا پھر کشور کو ماوپیا ہے تو اسے اسکول میں بلیک یا پھر گرن بورڈ دیکھنے میں دکھت آتی ہے اس کے اور بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں قریب قریب تیس پرتیسط لوگ ماوپیا سے پیرد ہیں جائے اس کے معاملے میں لگتار برزلی ہو رہے ہیں اور انمان ہے کہ سال دوزار پچاس تک دنیا کی آدھی آبادی اس کی چپیٹ میں ہوگی یہی کاران ہے کہ ماوپیا کو اگلا اپیڈیمک کمانا جا رہا ہے دوستو بی جے پی کے راشتے پروکتہ سید سانواج حسین اور جیلیو کے پرتے صدق شمیس کسوہ کا ہیلیکوپٹر میں باتچت کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجس پیادب اور مکہ سہنی کو انہی کے انداز میں جواب دیا گیا ہے چنو پرچار کیلئے جانے کے دوران سہنواج حسین اور امیس کسوہ ہیلیکوپٹر میں آپس میں باتچت کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں سہنواج حسین کہہ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ سیبھر سے چنو پرچار کر کے لوٹ رہے ہیں میرے ساتھ جدیو کے پردر صدق شمیس کسوہ ہے جیسے سیبھر سے ینڈے کی امیدوار لبلی آنند بھاری مدوں سے چنو جیت درچ کرے گی آج جو اٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس جو سوچنا آ رہی ہے اس میں سبھی سیٹ ینڈے جیت رہی ہے بیہار کے اندر پورا ماحول ینڈے کا ہے جسا بھی چالیس سیٹ ہم لوگ جیت رہے ہیں امیس کسوہ نے کہا کہ آج ہم نے حاجپور لوگ سوا سے مددان کیا یہ میرا چھتر ہے یہاں سے سیبھر پرچار کرنے کے لئے پہنچا ہوں جہاں پہلے سے لگر کے پانچویں چرن میں جو چوبیس لوگ سوا چھترے میں مددان ہوا ہے جہاں وہ ینڈے کی برت ہے انڈیا گھٹ برن جیرو پر ہے چھتے چرن کے لئے جو ہم نے پرچار شروع کیا یہ بھی ینڈیا آگے ہیں پردان منترین نردرمدی اور نیتیس کمار کی جوڑی کو لوگ پسند کر رہے ہیں دوستو کشنگنج میں کچھ گھنٹے کی باریس کے بعد ہی جل جمعوں کی سمسیاں دیکھنے کو ملنے لگی ہے جہاں نگر پریشت کے کئی علاقوں میں منگلوار کو جل جمعوں کی کارن لوگوں کو بھاری پریشانے کا سامنا کرنا پڑا جہاں کشنگنج سہر کے بیچ سے گجرتی پی ڈیولی او شرق کے دونوں کنارے میں پانی جمع ہونے سے محلہ بچے اپنے گود میں لکڑ کے جاتے دی جہاں استانے لوگوں نے بتایا ہے کہ بیباگ کی اور سے سیکھ روڑ پی کی علاقہ سے روڑ کو بنا دیا گیا لیکن نالوں کی ساب سفائی نہیں ہونے سے سرق پر جل جمعوں کی سمسیاں ہو جاتی ہے حالانکہ ابھی تو بارس کی شروعات ہی ہے جائے سے میں نالیوں کی ساب سفائی کے لیے نگر پرساسن کو گمبھر دکھانے چاہیے ہوگی اس کے علاوہ نگر کے کئی اور وارڈوں میں بھی برسات کے کارن جل جمعوں کی اشتری دیکھنے کو ملے گی جہاں اس سے نپٹنے کے لیے نئے طریقے سے روڈ میپ بنا کر کے نگر پرساسن کو ویچار کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کرنے پر ناکڑکوں اور پھر ان رہگروں کو پڑیشانی ہوتی رہے گی دوستو کل پٹنا ایئرپورٹ پر تیجسوی آدب سے ایک چھوٹی سی بچی ملاقات کی جہاں بچی اتنی کونفیڈنس کے ساتھ بول رہی تھی کہ تیجسوی آدب دیکھ کر بھی حیران ہو گئے جہاں تیجسوی آدب نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اتنا کیمرا امناب سے تو بچی کہا کہ نہیں ہم کو بلکل بھی در نہیں لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ تیجسوی آدب سے بچی نے کہا کہ آپ جو اتنے بیہار کو نوکڑی دے رہے ہیں یہ ہم کو سب سے اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد کیا تھا تیجسوی آدب اور وہاں پر موضوع پترکار اور لوگوں نے خل کھلا کر ہسنا شروع کر دیا اور بچوں کو اپریشیٹ کرنے لگا اب یہ ویڈیو سوسل ویڈیا پر جم کر کے وارل ہوڑا ہے آپ کو بتا دو کہ مہا گڑ برنگ کی چنابی جن سباہ کو سمدد کرنے کے بعد منگلوار کی شام تیجسوی آدب پٹنا ائرپورٹ پہنچے تھے جب پٹنا ائرپورٹ سے ہوئے ویلچیر پر بیٹھ کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ وہاں میڈیا کے لوگ ان سے سوال پوچھنے لگے تب ہی تیجسوی آدب دیکھتے ہیں کہ ایک ماسوم بچی اس کے پیشے کھڑی ہو گئی ہے جب میڈیا کڑمیوں کے سوال کا جواب دیکھ کر کے تیجسوی آدب اپنی گاری کی اور بر رہے تھے تب ہی ان کے پیشے کھڑی بچی سامنے آ کر کے ان سے پوچھنے لگتی ہے کہ سر آپ کا نام تیجسوی آدب ہے نا تیجسوی آدب کہتے ہیں کہ ہاں میرا نام تیجسوی ہے تیجسوی آدب ہے اور تمہارا نام کیا ہے تو بچی کہتے ہی کہ میرا نام فاتیما ہے پھر فاتیما اچانک کہنے لگتی ہے کہ ہم کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ آپ سب کو نوکڑی دیتی ہیں اتنا سنتے ہی وہاں موضود تمام لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں اور واہ واہ کہہ کر کے تالیہ بجانے لگتے ہیں فاتیما نے کہا کہ میری پوری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے جہاں آپ سے مل کر کہ مجھے بہت اچھا لگا تیجسوی آدب نے پوچھا ہے کہ یہاں اتنے سارے کیمرے لگے ہیں کیا آپ کو کیمروں سے ڈر نہیں لگتا تو فاتیما تیجسوی اس کے سوال کا جواب دیتی ہے کہتی ہے کہ کیمرے سے ہم کو ڈر نہیں لگتا معصوم بچی کی باتیں سننے کے بعد تیجسوی آدب میڈیا کی اور دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے موضی جی کو اور اس معصوم بچی نے کیا کہا یہ جرور دکھائی آگا موضی جی کو دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا آپ کو نیچے کمین باکس میں کمین کروکے ضرور بتائیے گا سانتے سانتے جانے سے پہلے آپ کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں